نحمد ہو و نسلی علی رسول کریم اما بات فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتی ہوں خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتی ہوں مہتم بیسیبل صاحبہ اساز اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اسلام علیکم آج کی میری تقریر کا موضوع ہے قراردار پاکستان جناب صدر تقریر سے کروں گی اپنی جانب مائل آپ کو تقریر سے کروں گی اپنی جانب مائل آپ کو اور مضبوط دلائل سے کر کے چھوڑوں گی کائل آپ کو آئیے میرے ساتھ اٹھتر سال پیچھے چلتے ہیں جناب صدر تیس مارچ انیس سو چولیس لاہور کا وسی میدان جہاں ایک لاکھ مسلمانوں کی دل کی آہو کا سمندر جن کی دل کی دھڑکنیں سمندر کی لہروں سے زیادہ تھاٹھائیں مار رہی ہیں قائد اعظم آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے کی قیادت کر رہے ہیں آج علامہ اقبال کے خوابوں کو حقیقت کا روپ دھارنا ہے مسلمان اپنے اہلہ دو وطن کے لئے تیار ہیں جناب صدر یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ مملکت خدا دادے پاکستان کسی نے یوں ہی تحفے میں پلیٹ میں سجا کر نہیں پیش کیا تھا بلکہ میری قوم کے رہنماوں کی مسلزل جد و جہد اور خون کی گدیوں سے بہتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے خون کے کترے گرے جب یہ بہار مہکی جہاں میں صفات پیا جب یہ کذا بہکی پھول کانٹوں سے لپٹے رہے چمن کے لئے کیا کچھ نظر کیا اس وطن کے لئے جناب صدر جب ہندو اور انگریزوں کی تمام ترسازشوں چلاکیوں مکاریوں اینیاریوں کے باوجود قائد اعظم علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر کو اُبھار لائے پھر صدر علی وقام ایک منظم سالش کے تحت جی ہاں ایک منظم سالش کے تحت وڈیروں جاگرداروں ٹیکسٹوروں سرمایہ کاروں مذہب کے ٹھیکے داروں اور ظالموں نے اس وطن عزیز کی جڑوں کو کھوکلا کرنا شروع کر دیا پھر نتیجہ تو نکلنا ہی تھا پھر نتیجہ تو نکلنا ہی تھا ہماری جہزیب نکالی پر ہمارے لیڈر نعرو پر ہمارے محشت کرزوں پر ہمارا پورا سسٹم کرپشن مافیا پر چلنے لگا عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی گرے بانوں سے در لگتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے جنابِ عالی اگر آپ سن سکتے ہیں تو سنیے اور مجھے کہلینے دیجئے چند روپےوں کے عوض اپنے ملکتی توقیر کو گروی رکھنے والا بلکہ میں کہتی ہوں دو نمبری بلکہ دس نمبری اس قوم نے ہم سے گیرت مند ہونے کا حق چھینیا ہے جنابِ صدر جس گلستان کو صدانے کے لیے لاکھوں شہیدوں نے اپنا لہو بھایا تھا کیا یہ وہی پاکستان ہے کیا یہ وہی پاکستان ہے نہیں نہیں ہرگز نہیں گیروں کے ٹکڑوں پر پڑھنے والا یہ قائد اور اقبال کا پاکستان نہیں ہو سکتا افسوس افسوس تاریخ بتا چکی ہے کہ جو قومیں اپنا ماضی بھلا دیتی ہو تو تاریخ ان کو بھلا دیتی ہے یاد رکھنا یاد رکھنا میری ذات کے دامن میں جو اجالہ ہے میری ذات کے دامن میں جو اجالہ ہے وہ سب اسی حلالی پرچم کا حوالہ ہے اے وطن تیرے شہروں کا سکھ سلامت رہے اے وطن تیرے شہروں کا سکھ سلامت رہے تیرا وجود ہی میرا وجود ہے تیرا قیام ہی میرا قیام ہے تم میرا پاکستان ہے تم میرا پاکستان ہے پاکستان زندہ بات شکریہ